کیونکہ اگر آپ نے کلام اچھا تیار کیا ہوگا تو پھر آپ ویسے بھی خوبصورت تیار ہو کر آئیں گے آپ کا دل کرے گا کہ میں پروپر تیار ہوں اچھے کپڑے پہنوں اچھے طریقے سے پریزنٹ کروں تاکہ میرا کلام جب لوگوں تک پہنچے ان کو محسوس ہو کہ خدا کا خادم دھرا ہوا نہیں ہے خوف زدہ نہیں ہے مسیح سکہ عظیم و جلیل نام میں آپ کی اسلامتی ہو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو میں صرف پاس بہنوں کے لئے بناوں گا اور وہ سب چیزیں جو ہم نے اپنے استادوں سے سیکھیں ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہمارے استاد ڈاکٹر اسلمزی آئیں وہ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ لیڈر ہیں اور لیڈر کو ہمیشہ لیڈر دکھنا چاہیے اسے لیڈر کے طور پر تیار ہونا چاہیے اور جب بھی وہ لوگوں کے سامنے آئے وہ لیڈر کے طور پر آئے ہم نے ڈاکٹر آرثر جیمز کی زندگی سے سیکھا کہ آپ کو وقت بے وقت تیار رہنا چاہیے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ خدا کے خادم نے جب میں سہمدری کر کے آئے تھا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ خدا کے خادم میں آپ کو ہر وقت پاک ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ہمیشہ خدا کا کلام ہونا چاہیے ہمیشہ انگید کی کتاب ہونا چاہیے ہمیشہ آپ کو ریڈی رہنا چاہیے آپ لیڈر ہیں آپ نے قوم کو لیڈ کرنا ہے آپ کو ہمیشہ پرپر تیار رہنا چاہیے ہمارے استاد محترم نے ہمیں سکھایا تھا کہ آپ کو ہمیشہ کلم لگانے چاہیے آپ کو ہمیشہ اگر آپ کے پاسنگ اٹھی ہے تو وہ ضرور پہننی چاہیے اور ہم نے اس شوق میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور ہم نے کوشش کی کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے چاہیں تو پریزنٹیبل ہوں لوگوں کو لگے کہ کوئی لیڈر آیا ہے کوئی راہنمائی آیا ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سب سے اہم چیز نہ آپ کا لباس ہے نہ آپ کے بال ہیں نہ آپ کی تیاری ہے نہ آپ کی انگوٹھیاں ہیں نہ آپ کا گھڑی ہے نہ آپ کا یہ پین ہے سب سے اہم چیز سب سے اہم چیز آپ کا کلام ہے اس کی تیاری آپ نے کیسے کی ہے صرف اس لیے کہ آپ کا یوٹیوب چینل کھل گیا ہے یا آپ نے فیس بک پہ لائیو دینا ہے اس لیے مجبوراً آپ نے دینا ہی دینا ہے اس لیے آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پیش کریں اس کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو ہم مفتے میں ایک دن خدا کا کلام سننے والے لوگ ہیں بہت کم ایسے گرانے ہیں جو روزانہ خداون کا کلام سنتے ہیں لیکن اسی سے پچتر فیصد لوگ ایسے جو صرف اتوار کے دن جاتے ہیں اور خدا کا کلام سنتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ چاہے اپنے گھر میں موبائل کے سامنے کلام سنائیں چاہے آپ لوگوں کے سامنے آئیں ہمیشہ پریزنٹیبل حالت میں ہمارا ایک دوست ہے جس کی بہت خوبصورت موچھے ہیں اور وہ جب بھی تصویر کھچاتا ہے تو بڑی شاندار اور عالی شان قسم کی اس کی تصویر آتی ہیں آج صبح جب میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ فیس بک پر لائیو تھا تو اس کی ایک جو موچ تھی وہ کہیں جا رہی تھی دوسری کہیں اور جا رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے اور ہوتل کتنا بھی خوبصورت ہو اس میں کتنی بھی خوبصورت چیزیں لگی ہوں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اس ہوتل کے کھانے میں ذائقہ کتنا آپ جو روٹی لے کر آئے ہیں اپنے لوگوں کے لئے اس روٹی میں برکت کتنی ہے یہ سب سے ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تیاری بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے کلام اچھا تیار کیا ہوگا تو پھر آپ ویسے بھی خوبصورت تیار ہو کرائیں گے آپ کا دل کرے گا کہ میں پروپر تیار ہوں اچھے کپڑے پہنوں اچھے طریقے سے پریزنٹ کروں تاکہ میرا کلام جب لوگوں تک پہنچے ان کو محسوس ہو کہ خدا کا خادم ڈھرا ہوا نہیں ہے خوف زدہ نہیں ہے کرونا کی وجہ سے گھر میں بند ہے مشکلات ہیں پریشانی ہیں روپے پیسے کی کمی ہیں سب کچھ ہے لیکن جب وہ خدا کے خادم کے طور پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا وہی جاہو جلال ہے جو پرانے اہدنامے میں سردار کاہن کا ہوتا تھا کاہنوں کا ہوتا تھا نئے اہدنامے کے پاس بانوں کا ہوتا تھا اس لئے خدا کے لئے جب بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں سٹیج پہ آئیں فیس بک پہ آئیں یوٹیوب پہ آئیں پروپر تیار ہو شکریہ شکریہ